بھائی میرے دوست خالد جتوئی کی بہن کے انتقال پر تازیت کے لیے آیا ہوں خالد سے ہمارا پرانا وابستگی ہے دوستی ہے ایک بڑا عرصے کا ساتھ ہے تو اس کے لیے میں تازیت کے لیے یہاں پر ہیدر آباد آیا تھا ہیدر آباد میں کافی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے اور وزیراعظم نے جو فرض مختص کیے ہیں سندھ کے لیے اس پر ہیدر آباد کو انشاءاللہ ایک مقول حصہ ہیدر آباد کے لیے بھی مختص کیا ہے اور جسے میں ہمارے جو یہاں پر لوگ کام کریں گے ایسے ڈی سی ایل والے سارے ان سے میں نے کہا ہے کہ اس کو دیکھیں گے زیادہ تر چیزیں وہ ہونی چاہیے پروگرام وہ ہونا چاہیے جس سے ڈیریکٹ ایک عام آدمی کو فائدہ ہو ابھی میں آرہا تھا تو یہ سڑک بھی میں نے بڑی ٹوٹی پوٹی اور قستہ حالت میں دیکھی ہے اس کے علاوہ مزید کئی چیزیں ہم نے جمع کی ہیں جو ہیدر آباد کے عوام کے لیے ڈیریکٹ مفید ثابت ہو سکتے ہیں تو انشاءاللہ وزیراعظم کے پروگرام کے تحت یہ جلد یہ پروجیکٹ شروع کیے جائیں گے بہربادی مجھے تو نہیں پتا کونسی کلوجن پارٹی نے یہ بات کی ہے مجھے علم نہیں لیکن ایسا اگر کوئی ذہن میں کسی کے خیال ہے تو وہ بالکل غلط ہے نیب ایک آزاد ادارہ ہے نیب اپنی مرضی سے اپنے کیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے کروائی کرتا ہے کواب وہ کسی پولٹیکل پرسنالیٹی کے خلاف ہو یا کسی بزنسمن کے خلاف ہو نیب صرف جب کروائی کرتا ہے جب کوئی ان کے پاس ٹھوش ہواہید کوئی چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں وہ بلا تفریق وہ کروائی کرتا ہے سر ہیدر آباد یونیورسٹی کا جو منصوبہ ہے وہ ابھی تک کہاں تک پہنچا کیونکہ مدیر آدم صاحب نے اعلان کیا تھا اس کے بعد آپ نے بھی وزر کیا تھا بات یہ کہ پچھلے بیس سالوں سے دیکھا جہاں تو صرف یہ باتیں ہو رہی ہیں ہیدر آباد یونیورسٹی کیونکہ ہیدر آباد یونیورسٹی کے فنڈز بھی مختص ہو گئے ہیں پہنچ گئے ہیں اور ہیدر آباد یونیورسٹی کے لیے اس کی ہینڈنگ آور ٹیکنگ آور میں کچھ قانونی مسائل تھے جو کہ حل کر لیے گئے ہیں کل ہی صدر پاکستان کے پاس اس زن میں میٹنگ ہوئی ہے بڑی طویل جس میں سارے لوگ موجود تھے ایچ ای سی کے لوگ موجود تھے جو بیریہ آٹام کے لوگ موجود تھے کیونکہ بیریہ سے بھی انیورسٹی لی جا رہی ہے سیویل ایویشن کے لوگ موجود تھے کیونکہ اس کے ساتھ مہلے کا زمین جو ہے وہ مزید دو سو اکڑ اقوائر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو اس کے اوپر جتنی برپور سپیڈ سے کام ہو سکتا ہے وہ ہو رہا ہے جو کانونی ہیچ ہیچ تھی اس میں وہ اب دور کر لی گئی ہے انشاءاللہ اگلے مہینے دیڑھ مہینے کے اندر اس کا پورا آر ایف پیز اور پی سی ون بن جائے گا تو یہ کام اسپیشل ہو جائے گا جس کو سہولت فرام کیے ابھی تو وہی شاپنگ میں مصروف ہے دوسری شاپ دوسرا دیکھیں گے اس کے بعد جب اگر مطالبہ کریں گے تو دیکھا جائے گا مولانا صاحب پر دھرنا تھا اے بی سی تینوں ناکام ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہوئے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو دھرنا تھا اس کا اثر سلو سلو ہو رہا اور حکومت کو وہ لے ڈوبے گا مولانا صاحب ابھی بھی دعویٰ کر رہے ہیں واقعی ان کے کچھ بات ہوگی ہے اے سے زید تک انہوں نے سارے پلان اپنے کر لی اور سب سب ناکام ان کے گئے مولانا صاحب کے وہ جتنے آگے جاتے جائیں گے اتنی زیادہ ناکام ہی ان کے سامنے آتی جائے گی یہ حکومت کا بڑی فراغ دلی ہے کہ ان کو نہ کسی مقام پر روکا نہ ہی ان کے پر کوئی شیلنگ کی نہ کہیں زور زبرزستی کرنے کی انفورس کرنے کی کوشش کی اور انہیں ایک راستہ فرام کیا گیا جس راستے سے آئے تھے اس کے بعد وہ پتلی گلی سے چلے گئے خان صاحب نے میاں صاحب کی مڈیکل رپورٹ پر تشویش کا اظہار کیا ہے تو دکٹر یاسمین راشی تو پیڈی آئی انہوں نے بھی بڑا کہا تھا کہ سید خراب ہے اس پر کیا کہیں گے دیکھئے جو خان صاحب نے تشویش کا اظہار کیا ہے وہ پوری قوم کو تشویش ہے کہ کیا کوئی شخص عوام کی آنکھوں میں دھول جوک کے تو نہیں چلا گیا ہر بار جب حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو پریشانی لاکھ ہو جاتی ہے طبیعتیں خراب ہوتی ہیں ملک سے باہر جانا پڑتا ہے وہاں علاج ہوتے ہیں پھر وہاں جو علاج ہوتا ہے وہ زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ریٹیل تھیرپی کی صورت میں سلویجز کے اندر یا مارک سپنسر میں ہوتا ہے اس کے علاوہ تو مجھے نظر نہیں آتا کدھر علاج ہوتا ہے جو ان کا ساتھ دیتے رہے کیونکہ وہ بچارے کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ ہر بار جب دوسری حکومت آتی ہے تو یہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اور انہیں یہاں چھوڑے جاتے ہیں پیچھے تو آئیں ان کا ساتھ دیں لوگوں کا جنہوں نے ان کا ساتھ دیا دیکھیں میں یہ واضح کر دوں آپ کو کہ پی ایم صاحب اور ان کی جماعت پورے پاکستان میں سب سے زیادہ مقبول جماعت اور سب سے زیادہ ووٹ لے کر اقتدار میں آنے والی جماعت ہے یعنی اگر ون ٹو ون آپ مقابلہ کریں تینوں جماعتوں کا تو اس میں طریق انصاف سب سے زیادہ سیٹیں لے کر ڈبل سے زیادہ سیٹیں لے کر آئی ہے اقتدار میں تو لہٰذا عوام نے جو منڈٹ وزیراعظم کو دیا ہے وزیراعظم اس منڈٹ کے اوپر با اختیار ہیں وہ اس کرسی پر اس منصب پر اپنی مدد پوری کریں گے اور یہ دماغ سے اپنے خیال نکال دے اوپوزیشن یا دوسرا جو بھی اس کے دماغ میں اس طرح کے خلال آتا ہے کہ وزیراعظم استفاہ دے کر چلے جائیں گے وزیراعظم کبھی بھی استفاہ نہیں دیں گے یہ ایک مضبوط عوامی منتخب وزیراعظم ہے جو نہ کسی کے کہنے پر آیا ہے میند اور جد و جہد بائیس سال میند کرنے کے بعد عوام کو اپنا میسج دینے کے بعد ایک ویجن لے کر آئے ہیں یہ صرف حکومت کرنے کے لیے نہیں آیا عمران خان عمران خان صرف اقتدار کی حوص میں یہاں نہیں پہنچا عمران خان وہ شخص ہے جس کو ساری دنیا جس کی طرف دیکھ رہی ہے پاکستان کو پہلی دفعہ دنیا دیکھ رہی ہے ایکنومک ہمارے پاس بھوم آ رہا ہے انڈیکیٹرز ہمارے اوپر ایکنومک جا رہے ہیں ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان دوہزار چوبیس میں جو ستر فیصد دنیا کی ایکنومی کو ہورڈ کریں گی بیس ممالک دنیا کے اس میں پاکستان شامل ہو چکا ہے لہٰذا وہ لوگ جو پاکستان کی ایکنومی سے گھبراتے ہیں جو پاکستان کی بہتر ہوتی ہوئے معیشت سے گھبرا رہے ہیں وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں اچھا سر یہ بتا دی گیا جو آج صبح پیصلہ آیا سپرین کورٹ کا جس میں انہوں نے جو ہے وزیراعظم نے جو تین سال کی جو توسیر دی دی آرمی چیف کو اس میں جو ان کا جو معتل کر دیا گیا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ ایک پیارات وزیراعظم کے پاس ہوتے ہیں یا نہیں دیکھئے وزیراعظم نے اپنی ثواب دید میں ملک کے مفاد میں بہترین فیصلہ کیا یہ میٹر اب سبجیوڈیس ہے اب یہ عدالت میں ہے اس لئے اس پہ کمنٹ میں نہیں کر سکتا لیکن وزیراعظم نے جو فیصلہ کیا وہ جو انہوں نے بہتر سمجھا ملک کے مفاد میں وہ انہوں نے فیصلہ کیا اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری عدالتیں بھی وہ فیصلہ کریں گی جو پاکستان کے بہترین مفاد میں ہوگا دیکھئے یہ ہر سیزن میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کرشنگ دیر سے شروع ہوتی ہے سیزن لگنے کے بعد اور پھر جو گروئرز ہیں وہ بچارے رول جاتے ہیں کرشنگ شروع ہونی تھی آج سے کوئی ڈیڑھ مینہ پہلے اکٹوبر میں شروع ہونی تھی غالباً پندرہ اکٹوبر میں شروع ہونی تھی اور آج ہم بالکل نومبر کے آخیر میں ڈیسمبر میں بیٹھے ہیں اور کوئی ابھی تک نام و نشان نہیں ہے لہٰذا میری اپیل ہے حکومت سندھ سے کہ وہ اپنے کاشکاروں کا خیال کریں وہ بچارے اس وقت بہت پریشان ہیں زبوحالی کا شکار ہیں اور کرشنگ سیزن ان کو فوری طور سے شروع کرائیں اور میک شور کریں کہ ہمارے کاشکاروں کو جو جو رقم ہیں وہ پوری ملیں ان کے ساتھ کوئی شگر ملوالا کوئی بیچ کا بروکر کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ان کو نقصان ہو اور وہ بچارے اپنی صرف جان بچانے کے لیے اور اپنی جو کمائی ہے جمع پونجی اس کو بچانے کے لیے کوئی کام ایسا کر جائیں جس سے انہیں فائدہ نہ ہو کاشکار کو فائدہ ہوگا تو میرے صوبے کو فائدہ ہوگا بہت شکریہ مرہبا